دیکھئے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے ایک صحابی آئے مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے انہوں نے کہیں کونے میں ٹھائر کر جلدی سے نماز پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھئے آپ نے جواب دیا وَالِكُمُ السَّلَامُ اور کہا اِرْجِعَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے وہ نماز پڑھ رہا تھا آپ پھر بھی فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور وہ صحابہ اکرام کا انداز نبی سے تھوڑے ہی کوئی تقرار کرے جیسے ہی کہا وہ فوری چلے گئے جا کر پھر دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی پھر آئے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہی جملہ کہا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی اب دوبارہ انہوں نے ادا کی جیسے تیسے آتی تھی ان کو پھر آئے سلام کیا آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی بات کہی اِرْجِعَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ اب تین مرتبہ تو وہ دھورا چکے پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ نماز تم نے نہیں پڑھی اب وہ صحابی کو تھوڑا سا ہوا کہ آپ پوچھ دو لوں میں کیسے نماز پڑھوں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تو مجھے آتی تھی میں نے پڑھ لی اور تین بار میں دھورا چکا ہوں اب چوتھی بار جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہی بات ہوگی جو مجھے آ رہی ہے وہی میں پڑھوں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی آخر آپ کونسی نماز چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طریقہ بتایا صحیح مسلم کی طویل حدیث ہے اس میں ساری تفصیل آپ نے بتائی جس کا خلاصہ نماز کے لیے تم ٹھہرو جلد بازی مت کرو اتمنان کے ساتھ آرام کے ساتھ نماز ادا کرو قیام آرام سے ہو رکو آرام سے ہو سجدہ آرام سے ہو سجدے کے درمیان بیٹھک اتمنان کے ساتھ پھر دوسرا سجدہ پھر اتحیات کے لیے جب بیٹھو دھنگ سے بیٹھو یعنی ہر جگہ آپ نے اتمنان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد کچھ ظاہری ادائیں بھی جو تھیں اس کے بارے میں بھی آپ نے انہیں بتایا کہ جب ٹھہریں تو کس طریقے سے ہاتھ بانے نظر کہاں رکھیں اور اس کے بعد رکو کریں تو کس طرح سے رکو کریں آپ نے بتایا کہ رکو ایسے مت کرو جیسے آدمی جھک جاتا ہے کمان کی طرح سے ایسے نہیں یہ رکو کے آداب کے خلاف ہوگا رکو کریں تو اس طرح سے کہ آپ کی گردن کا حصہ اور کمر ایک ہی اینگل میں ہو ایک ہی بیلنس کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ ایسے کمان کی طرح آپ جھک جائیں یا بلکل ایسے اکڑے ہوئے جیسے کوئی ٹھہنی سوکی ہوئی ہو ایسے ٹھہرتی ہے اس طرح سے آپ ٹھہریں ایسا نہیں ہوگا رکو آپ کا جب آپ رکو کریں تو سارا ایک بیلنس کے اندر ہونا چاہیے اور اسی طرح سے رکو سے اٹھیں اٹھتے اٹھتے ہی سجدے میں چلے گئے نہیں اٹھو ٹھہرو آرام سے اس کے بعد پھر سجدہ کرو ایک سجدہ ہوا بیٹھو آرام سے پھر دوسرا سجدہ کرو اس طرح سے آپ نے قیام رکو سجود وغیرہ کی تفصیل ان صحابی کو بتائی تو اس میں ہمارے لیے جو ہے حرکت کیسے کرنی چاہیے اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیں نماز جب شروع کرتے ہیں تو جیسے کوئی میٹر لگا دیتے ہیں نا ٹکسی والے تیزی کے ساتھ ایسے میٹر لگا ہوا ہے جلدی جلدی حرکت کرو گویا نماز کم ایکسرسائز زیادہ ہو رہی ہے کیسی نماز آپ کی یہ اٹھک بیٹھک ہے کیا آپ ورزش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نماز میں ٹھہریں اتمنان سے ٹھہریں رکوع کریں اتمنان سے کریں سجدہ کریں اتمنان کے ساتھ کریں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار وہ صحابی کو واپس کر دیا نماز پڑھنے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں